جے گروہ جی سنگا جی آج سوم وار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے سوم وار کا گروہ جی آج سوم وار والے دن میرے سے ستسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس ستسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لئے گروہ جی نے آج یہ سوم وار کا سپیشل ستسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ چمتکاری ستسنگ ہے اور صرف آج کے لئے ہی ہے سنگا جی کل مت کر دینا اگر آپ آج اس ستسنگ کو سن لوگے نا دیکھنا سنگا جی اس ستسنگ کو سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ کہ سنگا جی یہ چمتکاری ستسنگ سن کے آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار کے اوپر گروہ جی مہاراج کرپا کر دیں گے سنگا جی آپ میری بات کو مان لو تو آج کے سوم وار کے سپیشل ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے گے تو آپ کو بلیسنگ نہیں مل پائے گی لوگ آج کل ایسی ہی کرتے ہیں ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کرلہان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں ہوئی گروہ جی کی تو سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں گروہ جی مہاراج آپ کے گھر میں برکت کریں سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں سو پلیز آپ اس ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو اور جاتے جاتے سنگا جی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ونتی ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو ضرور لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی آپ نے بھی سنا ہوگا جو ستسنگ کو پورا سنے گا جو ستسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا سنگا جی اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت پون گپتہ انکل جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پون گپتہ رانی باغ دلی کے اندر رہتا ہوں دلی کی سنگت ہوں میری جرنی گروہ جی کے ساتھ سنگا جی دو ہزار بائیس کے اندر شروع ہوئی تھی آپ دیکھ لو سنگا جی میں گروہ جی کے بڑے مندر میں سیوہ کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں سیوہ سنگا جی گروہ جی نے میرے کو ساکشا درشن دی اور میرے پاپا کی جان گروہ جی نے بچائی سنگا جی اگر گروہ جی میرے پاپا کی جان نہ بچاتے نا تو آج سنگا جی میرے پاپا ہم سب کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سنگا جی یہ سب کچھ میرے گروہ جی مہاراج نے کہا آج جو اس سان سے چل رہی ہے نا میری بھی یہ گروہ جی مہاراج کی کرپہ سے چل رہی ہے سنگا جی ورنہ میں تو کب کب مر گیا ہوتا سنگا جی میری تو حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آج میں آپ کے ساتھ اپنا سسنگ شیئر کروں گا سنگا جی پہلی بار میرے کو موقع ملایا سون بار والے دن اپنا سسنگ شیئر کرنے کا سنگا جی ہوا کیا میری جرنی گروہ جی کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو ہزار بائیس کے اندر شروع ہوئی تھی سنگا جی دو ہزار بائیس میں ہی جولائی کے مہینے میں میں گروہ جی کے بڑے مندر میں میں نے سیوہ کرنی بھی شروع کرتی سنگا جی میرے کو موقع مل گیا میں نے سیوہ کرنی بھی شروع کرتی آپ دیکھ لو سیوہ کرتے 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 سنگا جی میرے کو اتنا وہاں کا پتہ چل گیا میرے کو سنگا جی مطلب اتنا آئیڈیا ہو گئے تھا نا کہ سب کچھ سنگا جی مجھے پتہ تھا کہ کہاں سے کیسے کرنا ہے میری سنگا جی بڑے مندر کے جو مین ہال ہے نا وہاں پہ سنگا جی مجھے سیوہ کرنے کا موقع ملا ہوئے گروہ جی کے بڑے مندر میں مطلب اور میں نے گروہ جی کو دیکھا بھی ہوا ہے سنگا جی ایک بار کی بات ہے میں اپنے گھر سے اندھیرہ سا ہو گیا تھا میں نے اپنی گاڑی اٹھائی یہاں سے اپنے مطلب گھر سے رانی بارک سے بڑے مندر سنگا جی گاڑی چلائی میں نے خود راستے میں نا میری گاڑی سنگا جی بیچ میں خراب بھی ہو گئی اب مجھے پتہ چلے گی ہوا کیا ہے سنگا جی اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے بیجی میں رک رک کے چل رہی گاڑی میں سنگا جی جیسے تیسے کر کے گروہ جی کے چھترپور مطلب جہاں پہ چھترپور ہے سنگا جی ابھی بڑا مندر دور ہے وہاں سے چھترپور میٹرو سٹیشن پہ آپ لگا لو سنگا جی وہاں جا کے میری گاڑی بلکل بند ہو گئی بلکل بند ہو گئی سنگا جی میری گاڑی مجھے نہیں بتا اس میں کیا ہوا پیٹرول بھی پورا تھا ڈیزل بھی پورا تھا سنگا جی کوئی دکت نہیں تھی پر اچانت سے بند ہو گیا اور بھی نئی گاڑی تھی سنگا جی ابھی ایک سال ہی ہوا تھا مجھے گاڑی لیے ہوئے آپ دیکھو ایک انکل آتے ہیں میرے پاس میں گاڑی سے ہوتر گیا میں نیچے بیٹھ گیا فٹ پات کے اوپر ایسی فون میں کچھ دیکھنے لگ گیا کہ کس کو بلاؤں یہاں پہ مطلب کون ہیلپ کٹ سکتا ہے میری کوئی مطلب جیسے بلاؤں کسی کو سنگا جی ایک انکل میرے پاس آتے ہیں ان کی یہ جوگی مطلب پچاس پچپن سال عمر ہوگی ان کی وہ میرے پاس آتے ہیں میری گاڑی پہ سنگا جی وہ ایسے کر کے پیچھے کر کے مطلب ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑی کے اوپر مطلب ایسا سارا لگا کے تو میں نے کہا ہنجی تو وہ انکل جاتے ہیں کیوں گاڑی خراب ہوگی بڑے منظر جا رہے ہو سیوہ کرتے ہیں میں نے کہا ہنجی ہنجی میری سیوہ لگتی نا وہاں پہ تو مجھے لگا وہ سنگت ہوگی گروہ جی کی مجھے ایسے لگا سنگا جی کی وہ بھی مطلب سنگت ہوں گے وہ مجھے جانتے ہوں گے میں نے کہا ہنجی ہنجی میں سیوہ کرتا ہوں تو وہ کہتے اچھا ایسے کر کے سنگا جی انہوں نے خالی ایک ہاتھ ہی ایسے فیرہ گاڑی کے اوپر مطلب خالی شیشے کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ایسے فیرہ اور کہتے لو ہوگی گاڑی چالو آپ کی سٹارٹ ہوگی میں نے کہا ہنجی کیوں مزاگ کر رہے ہو وہ کہتے گاڑی چالو گئے آپ نیچے بیٹھے ہو سٹارٹ کر کے تو دیکھو ایک باری سنگا جی میں کو لگا کہ پتہ نہیں ہو گئی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں تو میں اپنا گاڑی سٹارٹ کرنے کے لئے سنگا جی میں نے گیٹ کھولا آگے مطلب چابی وغیرہ لگائی تو گاڑی سٹارٹ اتنی دیر میں وہ انکل گائے وہاں سے اتنی دیر میں سنگا جی وہ انکل وہاں سے گائے ہو گئے مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ایک دم سے سنگا جی куда بھی ہوگئے بلکل جیسے نا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سامنے گئے ہیں پیچھے گئے ہیں کہاں گئے ہیں اور میں کسی سے پوچھنے والا بھی نہیں تھا سنگا جی وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ اندھیرہ تھا ویسے بھی کوئی بتانے والا نہیں تھا سنگا جی وہاں پہ اب آپ دیکھو گروہ جی کے بڑے مندر میں پہنچا سنگا جی گروہ جی کا میں نے شکرانہ کیا کہ گرو جی میری گاڑی چال ہو گئی میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اب میں آ رہا ہوں آپ کے مندر میں سیوا کرنے اب میں سنگا جی گرو جی کے بڑے مندر پہنچا میں نے اپنی گاڑی وہاں پارکنگ کے لئے میں لگائی تب تک سنگا جی میری سیوا کا ٹائم ٹھوڑا سا نکل گیا تھا سنگا جی یہ تو میں نے گرو جی سے معافی مانگی گرو جی میں کو معاف کر دو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی جیسے تیسے کر کے سنگا جی میں اپنے سارے فون وغیرہ سب پرس وغیرہ اپنا گاڑی میں سنگا جی میں رکھ جاتا تھا کیونکہ نا مطلب فون سنگا جی بند کرنا ہوتا ہے تو میں اپنا فون نا بینا بند کی ہے سنگا جی میں گاڑی میں رکھ کے وہاں سے جاتا تھا سنگا جی یہ میری عادت تھی کہ فون مطلب جب بھی جانا ہے گاڑی میں فون رکھ کے جانا ہے اپنی جیم میں کوئی لے جانا ہی نہیں نہ مطلب کی نہ پرس نہ مطلب ایسی چیزیں نہ بیلٹ وغیرہ کچھ نہیں سنگا جی مطلب سب اتار کر میں اپنی گاڑی میں وہاں سے جاتا تھا اب میں مین ہال میں گیا سنگا جی مین ہال میں میں جیسے ہی گیا نا سیوہ کرنے کے لئے تو میں نے اپنی سیوہ کری بہت ساری سنگت آئی بھی جی سنگا جی وہاں پہ پڑی مطلب بہت ساری سنگت تھی رات تھی کیونکہ دیکھو رات کو مطلب اکثر بہت ساری سنگت آتی ہے سنگا جی کیا ہوا آپ دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ میں ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا سنگا جی پارکنگ ایریا میں سے ایک انکل تھے جو کی نئے نے ابھی ان کی سیوہ لگی تھی ابھی مجھے پتہ نہیں وہ انکل کہاں پہ ہیں وہ انکل آتے ہیں میرے پاس اندر مین ہال میں اور کہتے ہیں میرا نام لے کے کہ انکل دیکھو آپ کی مطلب آپ کی گاڑی میں میں نے آپ کا فون بجھ رہا ہے بڑی دیر سے کیونکہ میری سیوہ وہیں تھی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی گاڑی میں مطلب بڑی دیر سے فون بجھ رہا ہے آپ ذرا ایک بار دیکھ رہا میں نے کہا کوئی بات نہیں کسی ہوگا کوئی کول وہ کہتے ہیں نہیں اوپر لکھا ہوئے فادر کر کے تو میں نے کہا اچھا پاپا کا فون آ رہا ہے سنگا جی میں نے مطلب گروہ جی سے آگے علی میں فٹا فٹ گیا سنگا جی پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس میں نے دیکھا میرا فون بجھ رہا تھا تب کی سنگا جی پاپا کے نام سے فون آرہا تھا مطلب فادر کے نام سے گھر سے فون آرہا تھا سنگا جی میں نے فون اٹھا تو میری ممی مطلب کی فون پہ ہوتی ہے میری ممی کہتی کہاں ہے بیٹا سنگا جی میری ممی اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی فون کے اوپر میں نے کہا ممی کیا ہو گیا وہ کہتے تیرے پاپا کی دوری بڑی خراب ہوگی تو جلدی آجا ہم اس ہسپیٹل میں آئے ہوئے ہیں تو جلدی آجا وہاں سے میں نے کہا ممی میں تھوڑی دیر کے اندر آ رہا ہوں بس جیج مطلب کی جتنا ٹائم مجھے لگ رہا ہے نا بس اتنا ہی ٹائم لگے گا اور کوئی مطلب نہیں ہے میں دو منٹ میں آ رہا ہوں میں مطلب جلدی آ رہا ہوں سنگا جی میں نے ممی نہیں ہوا سنگا جی وہاں سے میں نے گروہ جی سے آ گیا لی میں مطلب اندر انکل کو بول کے آیا جو کارڈینیٹ انکل تھے ان کو بول کے آیا کہ انکل دیکھو میرے ایک مطلب گھر سے ایک فون آ گیا تو مجھے جانا پڑا میرے باپا کی طرف بڑی خراب ہو گئی ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے میرے باپا تو مجھے انکل جانا پڑے گا ہو گئی تو کوئی بات نہیں اور بھی یہاں پہ انکل ہیں سیفہ دار ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ منیج کر لیں گے آپ جاؤ آرام سے گروہ جی مہارا سب ٹھیک کریں گے کوئی دکت نہیں ہوگی دیکھنا سنگل جی پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا دیکھو ان کے میں جیسے ہی آرہا تھا نا جیسے ہی میں بڑے مندر سے باہر ایسے نکل سا رہا تھا جہاں پہ گروہ جی کی سمادھی ہے جہاں ہم لوگ گروہ جی کے سمادھی درشن کرتے ہیں جہاں ماتھا ٹیکتے ہیں نا ٹھیک ساتھ میں جل پرشاد ملتا ہے ان انکل نے میرے کو سپیشل بلا کے انکل ادھر آؤ ادھر آؤ ایسے کر کے بلایا اور کہا ہے جل پرشاد تو لے جاؤ گھر پہ اپنے پاپا کا پلانا نہیں ہے جل پرشاد تو میں نے کہا ہنجی ہنجی انہوں نے سنگل جی دو بوٹل دے دی جل پرشاد کی میں سنگل جی میرا دھیانی نہ جائے کسی طرف میں تو بس اپنے اس پر لگا ہوا تھا کہ جلدی جلدی پہنچنا ہے گھر کے اندر گاڑی سٹارٹ کری باہر آیا ٹی پوائنٹ تک تو وہاں ایک دو سنگل جی جو میرے جانکار جو میرے مطلب فرینڈ بن گئے تھے وہاں پی نا زیوازات جو ہوتے ہیں تو ان کو بتایا کہ ایسے سے کہ مجھے دھر جانا پڑ رہا ہے میرے پاپا کی دویت خراب ہو گئی ہے پاپا میرے ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ ہے تو وہاں مجھے جلدی پہنچنا ہے وہ کہتے ہیں چلو چلو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں آپ کے آپ میں سے ہم مطلب ہم میں سے کوئی چلتا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی میں نے کہا نئی انکل آپ سیوہ کرو میں اپنے آپ منیج کر لوں گا کوئی دکھت نہیں ہے تھوڑا سا میں آگے گیا نا سنگل جی آپ لگا لو سو میٹر آگے گیا میری گاڑی روکتے ہیں ایک انکل وہ بڑے اول لیج انکل تھے سنگل جی مطلب ان کی ایج ہوگی کم سے کم اسی سال اسی یا ایٹی فائی ویئرز کی ایج ہو مطلب ان کی ہوگی وہ میری گاڑی کو رکھتے ہیں ہاتھ دے کر میں نے اس انکل جی گاڑی رکھی تو میں نے کہا ہن جی کیا ہوگیا جی میں نے ایسی پوچھا ان سے کہ ہن جی کیا ہوگیا انکل تو وہ کہتے سامنے سے کچھ نہیں ہوا میرے کو ذرا آگے تک چھوڑ دو گے میں گروہ جی کے پاس آیا تھا بڑے مندر پہ میرے کو کچھ مل نہیں رہا یہاں سے رات ہوگی نا کیونکہ سنگل جی نو بڑھ گئے تھے تو میں نے کہا ہن جی ہن جی انکل بیٹھو کوئی ایسی دکت نہیں کہاں جانا میں چھوڑ دوں گا کوئی میں بھی اپنے گھری جا رہا میرے پاپا کی طرف بڑی خراب ہو گئی ہے تو مجھے ہسپیٹل پہنچنا ہے تو سنگل جی ان کو آگے چھترپورٹ جانا تھا جو چھترپور کا میٹرو سٹیشن ہے سنگل جی وہاں تک ان کو جانا تھا میں نے کہا بیٹھو بیٹھو انکل اب وہ سنگل جی آگے بیٹھے فرنٹ سیٹ میں نے مطلب وہ اپنے آپ سنگل جی میں تو اپنے دھیان میں تھا میرے کو یہ تھا کسی طریقے سے میں جلدی سے جلدی پہنچوں ریڈ لائٹ نہ ملے مطلب کی بالکل ساف ملے ٹریفک کوئی جام نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو سنگل جی میں یہ سوچ رہا ہوں وہ انکل کہتے ہیں اچھا پاپا کی طبیت خراب ہو گئی ہے میں نے کہا ہن جی ہن جی تو کہتے ہیں گاڑی آج آرام سے چلانا بیٹا جلد با جی میں گاڑی چلا ہوگے تو پھر کام خراب ہو جائے گا میں نے کہا بلکل جی بلکل میں ان کی باتوں پر سنگل جی دھیان بلکل بھی نہیں دینا تھا کیونکہ نہ میرے کو لگا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میرے کو پہنچنا ہے مطلب جلدی سے جلدی پاپا کے پاس میں نے کہا بلکل جی میں گاڑی آرام سے چلا رہا ہوں اور بس مطلب ٹھیک ہے سب کچھ تو وہ کہتے ہیں اپنے پاپا کو گروہ جی کا منتر جا پاپ ضرور جا کے سنانا کان کے اندر میں نے کہا ہن جی ہن جی سنگل جی مجھے لگا یہ بھی پہلی باری آئے ہوں گے بڑے مندر میں یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں بہکی بہکی کی مطلب کان میں سنانا ایسا کرنا گاڑی آرام سے چلانا یہ کرنا وہ کرنا میں سنگل جی ان کی باتوں پہ بلکل میں میرا مطلب دھیان جا ہی نہیں رہا سنگل جی کیونکہ میں اپنے دھیان میں مست تھا بلکل میں کی مطلب میں کوئی ٹینشن سنگل جی ہوئی بھی تھی دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کہیں کچھ برا نہ ہو جائے کہیں کچھ برا نہ ہو جائے سنگل جی ایسی ایسی باتیں دماغ میں آجتی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے پاپا مطلب سب ٹھیک رہے راستے میں سنگل جی exactamente گروجی سے ارداس بھی کر رہا تھا گروجی گروجی سب ٹھیک آپ کر دو گروجی میرے پاپا کو ٹھیک کر دو بس آپ گرو جی سنگل جی پورے راستے میں یہ بولتا گیا ہوں گرو جی سے گرو جی آپ میرے پاپا کو ٹھیک کر دو میرے پاپا کو ٹھیک کر دو ادھر سے سنگل جی ممی کی گول پہ گول آ رہے تھے ممی کہتے کہاں پہنچیا ہے کہاں پہنچیا ہے میں یہاں پہنچ گیا یہاں پہنچ گیا سنگا جی اتنی دیر میں آ گیا چطرپور میٹرو سٹیشن وہاں پہ وہ انگل اتر گئے وہ مجھے نہیں پتا سنگا جی وہ انگل کون تھے کون نہیں تھے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہیں آپ کو کہ مجھے پتا نہیں سنگا جی مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ انگل کون تھے کہاں سے آئے تھے کہاں ہونے جانا تھا بس میں نے تو سنگا جی مطلب ایسے ان نون تھے بالکل ہاں ان کی دو باتیں سنگا جی آپ آگے سنو سنگا آپ کو پتہ چل جائے گا جو وہ بول رہے تھے کہ گاڑی تیز مت چلانا سنگا جی وہی ہوا میں گاڑی تیز رہا تھا سنگا جی سامنے بس تھی ڈی ٹی سی کی مطلب ڈی ٹی سی کی بس پہ میری گاڑی ہٹ ہوئی ہے سنگا جی میری گاڑی انہوہا ہے ایسی ہٹ ہوئی ہے سنگا جی ایسی ہٹ ہوئی ہے دیکھو میری گاڑی کو تو اتنا کچھ نہیں ہو پایا پر سنگا جی بس کا بلکل سارا جو پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے نا سنگا جی وہ سارا نکل آیا مطلب وہ بس والا چاہتا تو وہ مجھے روک سنگا جی وہاں پہ اس بس نے پتہ مجھے کیا کہا ارے کوئی بات نہیں میں سب سمجھتا ہوں آپ کو جلد واجی آپ کو ہے جاؤ جاؤ جلدی ہاسپیٹل پہنچوں سنگا جی انہوں نے مجھے یہ کہا جیسے ان کو سارا کچھ پتہ ہے بس والے کو انہوں نے مجھے کہا جلدی جلدی جاؤ ہاسپیٹل پہنچو یہ والے مجھے پتہ ہے آپ پریشان ہو دکھی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ تو اپنے آپ ٹھیک کروالیں گے بس وغیرہ آپ جاؤ سنگا جی گروہ جی نے میرے کو دیکھو یہاں پہ بھی بچایا اگر وہ بس والا چاہتا مجھے روکتا وہاں پہ جو دیکھو پیسے کا جو نقصان ہوتا دیکھو وہ تو ہوتا ہی اس میں تو کوئی دو مطلب شک ہی نہیں ہے سنگا جی پیسہ دیکھو پیسہ پھر آ جائے گا پر اگر پاپا کو سنگا جی کچھ ہو جاتا تو سنگا جی پاپا تو واپس نہیں آ سکتے تھے پیسہ دیکھو پھر آ جائے گا چاہے لاکھ ہو دو لاکھ ہو دس لاکھ ہو پچاس لاکھ ہو چاہے ایک کرو ایک بار ہی جائے گا کرواتے ہیں میرا ٹائم بھی سنگا جی سب سے بڑا مطلب امپورٹنٹ میرا ٹائم ایک آدھا گھنٹہ بھی خراب ہوتا اور سب کچھ ہوتا پر گروہ جی مہاراج گرپا تھی میرے اوپر گروہ جی نے میرے کو بچانا سنگا جی وہاں سے بچایا آگے گیا سنگا جی جیسے ہی میں ہسپیٹل پہنچتا اپنے گھر کے پاس ہی سنگا جی ہسپیٹل ہے میں وہاں پاؤں تو میرے امی بڑا رو رہی تھی میرا چھوٹا بھائی بھی رو رہا تھا سنگا جی سب لوگ رو رہتے گھر پہ اور میں نے پوچھا پاپا کہاں پہ ہیں وہ کہتے پاپا تو ایڈمیٹ ہے آئی سی یو کے اندر میں نے کہا اچھا کیا ہوگے وہ کہتے پاپا کی نا اچانک سے ہارٹ بیٹی بند ہو گئی تھی چکر آیا اور نیچے گر گئے مطلب دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی ہے چکر آیا نیچے گر گئے پاپا اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں مطنی کیا آپریشن ہوگا کیا ہوگا میں نے کہا اچھا اس عمر میں آپریشن سنگا جی میرے آپ کی مطلب ہے کتنی ہے سیونٹی فائی ویئرز اس عمر میں ہارٹ کا آپریشن میرے کو سنگا جی میری سمہ سے تو باہر تھا دیکھو دکٹرزو کرتے ہیں سنگا جی وہ تو سو سال میں بھی کر دیں گے ان کا تو کچھ نہیں ہے پر سنگا جی جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے پر اس عمر میں آپریشن وغیرہ اتنے نہیں کرنا چی کیونکہ دیکھو ایک مطلب شریر اراو نہیں کرتا سنگا جی شریر میں اتنی جانی ہوتی آج کل ہم کھاتے ہی کہیں ہماری ڈائیٹی کیا ہے سنگا جی جو ہماری شریر میں جان ہوگی میں نے کہا ممی کیا میں پاپا سے مل سکتا ہوں وہ کہتے کیا کرے گا مل کے پاپا تو بلکل بے ہوش ان کو پتہ ہی نہیں کون آرہا کون جا رہا میں نے کہا نہیں نہیں میں مل لوں ایک وقت میں نے پاپا کو دیکھنا ہے کیونکہ میں بڑا گھور آیا سنگا جی بڑا مطلب دماغ میں ٹینشن گھور آیا بھی ہوا تھا کہ اتنی دور سے آ رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہوا کیا ہے سنگا جی دیکھا ڈاکٹر سے میں نے پہلے پرمیشن لیو رہے تھے کوئی بات دیکھ لو پاندس من کے لئے آپ مطلب دیکھ لو رہا ہوں سے کوئی ایسی مطلب بات ہی نہیں سنگا جی میں گیا اپنے پاپا کے پاس پاپا میرے بے ہوش تم کچھ پتہ نہیں تھا سنگا جی ان کو اکسیجن لگا ہوا تھا اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں سنگا جی گلوکوز وغیرہ اور بھی دوائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھے سنگا جی پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں وہی انکل کی بات آئی کہ اپنے پاپا کے کان میں گروہ جی کا منتجاب بول دینا ایک باری میرے دماغ میں بات آگئی کہا رہے ہاں انہوں نے کہا تھا کیا میں بول دینا ایک موقع مل رہا تو میں بول دیتا سنگا جی میں نے گروہ جی کا جو منتجاب اوم نمش شیوہ شیب جی صدا صحائے اوم نمش شیوہ گروہ جی صدا صحائے ایک باری میں نے اپنے پاپا کے کان میں گروہ جی کا منتجاب بول دیا اور وہاں سے سنگا جی میں نے اپنا مطلب مل کے میں باہر آگیا پاپا جبکہ میری ممی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تین چار دن آئیس ویو میں رکھیں گے اس کے بعد آپریشن کا بتائیں گے پھر آگے پانس سات دن اور لگیں مطلب ابھی دس پندرہ دن کا یہاں پہ رہنا پڑے گا پاپا کیونکہ ان کی طبیل زیادہ خراب ہے ہارٹ بیٹی بند ہو گئی تھی آدھے گھنٹے کے بعد سنگا جی وہی ڈاکٹر میرے پاس آتے ہیں میری ممی کے پاس آتے ہیں مطلب ہم سب ایک ساتھی ہڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو ہم نے کہا کیوں کیا ہو گیا وہ کہتے آپ کے پاپا کی جو طبیعت میں نے کہا آئی سی تو گھر لے جاؤ آپ کہو تو ہم ایک میرے رکھ لیتے ہیں میں نے کہا ہم گھر لے جائیں گے سنگا جی ایک دو گھنٹے کے اندر یہ ہوتی ہے گرو جی کی بلیس گرو جی کی کرپا جو ہوتی ہے سنگا جی وہ یہ ہوتی ہے آپ دیکھو وہ انگل مجھے ملے انہوں نے مجھے دو باتیں بولی مجھے نہیں پتا تھا کی وہ کون ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نہ تو وہ میرے رشتہ دار تھے نہ میرے کوئی گھر کے ایسے فیملی میمبر تھے انجان تھے بلکل میرے لئے سنگا جی بلکل انجان تھے پر جی 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 گرو جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گرو جی شکرانا گرو جی شکرانا گرو جی شکرانا گرو جی مہاراج کا ہر پل شکرانا ہر سانس شکرانا جی گرو جی سنگا جی سنگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نینے سنگ سننے کو مل سکیں جی گرو جی سنگا جی